موسیقی کس سے حضرت عبداللہ بن مسعود سے میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں اور ہمیشہ میں ان سے محبت کرتا ہوں کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ چار آدمیوں سے قرآن مجید کو حاصل کرو چار آدمیوں سے ایک عبداللہ بن مسعود دوسرے سالم تیسرے معاز اور چوتھے عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چار سے قرآن مجید کو حاصل کرو ایک اور حدیث میں ہے صحیح بخاری کے اندر ایک روایت میں حضرت عبداللہ شفیق بن سلمہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے ہمیں خطبہ دیا اور کہا با خدا حضرت کس نے خطبہ دیا حضرت عبداللہ بن مسعود اور انہوں نے فرمایا با خدا قسم اٹھائی انہوں نے کہا خدا کی قسم میں نے تاجدار دو جہاں شخصوار لا مقام مالک زمین و آسمان حضور کن فقام انہوں نے فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمان مبارک سے مو مبارک سے حضور کے میں نے قرآن کی ایک صورت نہیں دو نہیں تین نہیں دس نہیں بیس نہیں ٹوٹل قرآن کی کتنی صورتیں ہیں ایک سو چودہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمان مبارک سے ان کے مو مبارک سے قرآن کریم کی ستر صورتیں سن کر یاد تو جن کو قرآن یاد کروانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہوں جن کو حافظ بنانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہوں جن کو قرآن کی پریکٹس کروانے والے اس کی ریسیٹیشن کی تقرار کروانے والے اس کو یاد کروانے والے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ستر صورتیں فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک مو مبارک سے سن کر یاد اور فرماتے ہیں آگے اب آپ سنین کیا ان کا مرتبہ اور مقام ہوگا حضرت عبداللہ بن مسعود کے مرتبہ اور مقام کا کیا اندازہ کر سکتا ہے کہ یہ وہ حضرتیں ہیں جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرمایا کہ اگر قرآن حاصل کرنا ہے تو عبداللہ بن مسعود سے حاصل کرنا ہے قرآن اگر لے مگر آپ آگے ان کا کمان دیکھیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصحاب کو علم ہے صحابہ اکرام کو صحابہ اکرام جانتے ہیں کہ مجھے اللہ کی کتاب کا سب سے زیادہ علم ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کیا فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام یہ جانتے ہیں کہ مجھے اللہ کی کتاب کا سب سے زیادہ علم ہے حالانکہ میں ان سب سے افضل نہیں اور حالانکہ میں ان سب سے افضل نہیں ہوں سب سے سب سے زیادہ حضور کے اصحاب کے اندر مجھے کتاب کا سب سے زیادہ علم ہے حالانکہ میں ان سے زیادہ افضل نہیں اور ایک روایت کے اندر ہے صحیح بخاری کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے نے کہا کہ خدا کی قسم اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے مستحق نہیں ہے قرآن کی جو صورت نازل ہوتی تھی مجھے اس چیز کا علم ہوتا تھا کہ یہ صورت کہاں نازل ہوئی ہے کہاں سے مراب میں اس کی بھی تشریح کرتا مثلا آپ جب قرآن کریم پڑھتے ہیں تو ہر صورت کے شروع میں لکھا ہوتا ہے نا کہ یہ صورت مکی ہے یا مدنی صورت الفاتحہ مکی یا صورت البقر مدنی ایسا ہر صورت کے ساتھ لکھا ہوتا ہے نا تو وہ میں آپ شرص کرتا ہوں یہ مکہ میں یہ مدینہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اللہ کی قسم قرآن کی جو صورت نازل ہوتی تھی میرے علم میں ہوتا تھا کہ یہ صورت کہاں نازل ہوئی ہے کہاں نازل ہوئی ہے اور مجھے صرف یہ معلوم نہیں ہوتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے کہ یہ صورت کہاں نازل ہوئی ہے بلکہ مجھے یہ بھی معلوم ہوتا تھا کہ یہ کس کی مطالق نازل ہوئی ہے یہ کس کے مطالق نازل ہوئی ہے اور اگر مجھے کہیں یہ پتہ چل جاتا کہ کوئی شخص قرآن کا علم مجھ سے زیادہ جانتا ہے تو مجھے اونٹ کے اوپر جتنا مرضی نبا سفر طائق کرنا پڑتا میں اس شخص کے پاس بھی ضرور پہنچتا میں اس شخص کے پاس بھی ضرور پہنچتا اور ایک بہت اور بھی یاد رکھیں کہ قرآن آپ پڑھتے ہیں قرآن آپ پڑھنے ہیں الحمدللہ بالعالمین اب وحمن وحفیم مالکی پڑھتے چل جارے ہیں قرآن پڑھتے چلے جارے ہیں مگر پچاس مرتبہ کم ہوگیش اور بھی اس سے سو دفع کرنے سو مرتبہ اس طرح قرآن مجید کو پڑھنے سے زیادہ افضل کہ آپ ایک مرتبہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کہ قرآن گے کہہ رہا ہے آخری بات یہ کہ ابھی ذکر ہوا تھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا مجھے معلوم ہوتا تھا کہ کونسی صورت کہا نازل ہوئی اور کس کے متعلق نازل ہوئی ہے کس سلسلے میں نازل ہوئی ہے مجھے معلوم ہوتا تھا اتنا بڑا دنیا کا حافظ جس نے ایک نہیں ایک آیت نہیں ایک صورت میں ستر صورتیں ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مو سے سن کر آہا آہا کیا خوشبو ہوگی حضرت عبداللہ محمد سعود کے مجیود کی اندر آہا مجیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدی موسیقی